ہیلو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اگر آپ اپنے دار دانت کے درد کو لے کر بہت زیادہ بے چین ہیں کیونکہ جب بھی کسی کے دار دانت میں درد ہوتا ہے تو بلکل برداشت نہیں ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے کسی کا بولنا کسی کا ہنسنا کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے بس اپنے دار کے درد کو لے کر ایک طرف پڑے رہتے ہیں موں کو دبائے ہوئے تو آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی گبھی آپ کے دار میں درد ہو دانت میں درد ہو تو ہمارے درد کیوں ہوتا ہے ہمارے یا تو دانت میں کیڑا ہوتا ہے یا پھر کھککل ہوتی ہے اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس میں فانسہ رہ جاتا ہے جس سے ہمارے دار دوتوں میں بیکٹریا پنپتے رہتے ہیں اور اس سے ہمارے دار دانت میں درد بھی ہوتا ہے مسوروں میں سوجن بھی آ جاتی ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اپنے دارد درد کو صرف دو منٹ میں یعنی کہ آپ دو منٹ میں چھوٹکارہ پا لیں گے جب بھی کبھی آپ کے دارد دارد میں درد ہو تو آپ اس ریمیٹی کا ضرور استعمال کیجئے گا کیونکہ بلکل نیچرل ہے اور کچھ بھی آپ کو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا بینا پیسے کہ آپ اپنے دارد دارد کے درد کو روک سکتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں لینا ہے یہ ایلم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپیز یہ ڈیلی سی جو ہے اس کو ہم فٹ کری بولتے ہیں فٹ کری بہت زیادہ کام کی چیز ہے دارد دارد کے درد کے لیے تو بہت اچھی عوشدی ہے تو آپ کو تھوڑی فٹ کری لینی ہے اور اس کو پیس کر کے آپ کو اس کا چورن تیار کرنا ہے یعنی کہ اس کا وائٹ وائٹ سا پوڈر بن جائے گا تو دیکھیں میں نے پہلے سے ہی اس کو بنا لیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے ایک گلاس ہلکا گرم پانی آپ ہلکا گرم پانی لے لیجئے اور اس میں جو ہم نے فٹ کری کا جو پوڈر بنایا ہے تو تھوڑا سا ہم لیں گے چمچ کا چوتھائی حصہ آدھے چمچ سے تھوڑا کم آپ کو لینا ہے اور اس میں گنگونے پانی میں گھول لینا ہے اچھی طرح سے پانی کو گھولنے کے بعد میں اس پانی کو آپ کو تین سے چار گھوٹ کے قریب موہ میں ڈال ڈال کر گلالے کرنے ہیں آپ واپس پانی نکال دینا ہے یعنی کہ آپ کو اس سے گھلالے کرنے ہیں فٹ کری کے پانی سے بہت ہی اچھا رامبار گھریلو علاج ہے آپ کو گھلالہ کرتے کرتے ہی ترنت آرام ملے گا دار دات کا درد جو ہے چھٹکیوں میں رک جائے گا ساتھی آپ کو ایک طریقہ ہم اور بتاتے ہیں دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے مسوروں میں سوجن ہے درد ہے تو اس میں بھی بہت جلد راحت ملے گی تو اس میں بھی ہمیں فٹ کری کا پودر ہی لینا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم فٹ کری کا پودر لیں گے چمچ میں اچھے سے کر لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اچھے سے بتا سکیں اور پھر آپ کو لینا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہوگا اگر آپ کے مسوروں میں درد ہے سوجن ہے بیکٹریہ ہے تو اس میں بہت زیادہ کارگر ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم فٹ کری کے پودر کو سرسو کے تیل میں مکس کر لیں گے اچھے سے یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اس پیسٹ سے آپ کو جو ہے اپنے دار داتوں کی مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مساج کرنا ہے آپ دھیان رکھیں اور اس کے بعد دو منٹ اس پر لگا رہنے دیں پھر کلہ کر کے اس کو ہٹا دیں ایسا کرنے سے آپ کے دار دات کا درد جو ہے ترنت رک جائے گا بہت اچھی ہوم ریمیڈی میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں